ہرشد مہتا فراد جسے ایک ہزار نو سو بانوے کا سیکورٹیز فراد بھی کہا جاتا ہے ہندوستانی سٹاک ایکسچیج کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام مالی اسکینڈلز میں سے ایک تھا ہرشد مہتا ایک سٹاک بروکر اور بمبے سٹاک ایکسچیج میں نمائی شخصیت تھے انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر سیکورٹیز فراد کیا جس نے ہندوستانی مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہرشد مہتا کا اروج ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی میں شروع ہوا جب اس نے سٹاک کی قیمتوں میں ہیرہ پھیری کے لیے بینکنگ سسٹم میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اس نے تیار مالیاتی لیندین سے فائدہ اٹھایا جو کہ بینکوں کے درمیان مختصر مدت کے قرضے دینے کا طریقہ کار ہے اور اسے سٹاک مارکٹ نے ہیرہ پھیری کے لیے استعمال کیا مہتا کی حکمت املی کے اہم اناثر میں سے ایک کچھ سٹاک کی قیمتوں میں ہیرہ پھیری کرنا تھا خاص طور پر بینکنگ اور مالیاتی شعبے سے تعلق رکھنے والے اس نے بینکنگ سسٹم کے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے اور سرکولر ٹریڈنگ میں مشغول ہو کر اسے پورا کیا یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بروکرز کے ایک گروپ کے درمیان حصص کی تجارت کی جاتی تھی تاکہ مارکٹ کی سرگرمیوں کو غلط شکل دی جا سکے یہ دھوکہ دہی ایک ہزار نو سو بانوے میں اپنے اروج پر پہنچ گئی جب مہتا نے جالی بینک رسیدوں پر مشتمل سکیم کو انجام دیا جسے بینک رسیدوں کی فنانسنگ بھی کہا جاتا ہے یہ رسیدیں بنیادی طور پر بینک نوٹ تھے جو مہتا بینکوں سے فنڈز حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ جھوٹی نمائندگی کرتے تھے کہ انہیں سرکاری سکے اورٹیز کی حمایت حاصل ان فنڈز سے اس نے سٹاک مارکٹ میں بڑے پیمانے پر لین دین کیا اور غیر قانونی طور پر سٹاک کی قیمت میں ہیرہ پھیری کی یہ فراد بلاخر اپریل ایک ہزار نو سو بانوے میں اس وقت سامنے آیا جب سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ان کے سرکاری سیکیورٹیز کے لین دین میں تضادات کا پتہ لگایا سیکیورٹیز فراد نے اس وقت ہندوستانی مالیاتی نظام میں کمزوریوں اور نگرانی کی کمی کو بے نقاب کیا اس فراد کی شدت حیران پن تھی فراد کی رقم چار ہزار کروڑ روپے تھی ہرشد مہتہ دھوکہ دہی کا نتیجہ بڑے پیمانے پر تھا سٹاک مارکٹ کریش کر گئی اور متعدد بینکوں اور مالیاتی اداروں کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اس اسکینڈل نے سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم کر دیا جس کی وجہ سے ہندوستانی سیکیورٹیز مارکٹ میں نمائع منگ دی آئی ہندوستانی مالیاتی نظام کے ریگولیٹری فرین برک کی جانچ پرطال کی گئی جس سے حکومت کو مستقبل میں ایسے واقعات کو روپنے کیلئے اصلاحات نافذ کرنے پر آمادہ کیا گیا ہرشد مہتہ کو ایک ہزار نو سو بانوے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے دھوکہ دہی جالسازی اور مجرمانہ سازش سمیت متعدد الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا مقدمی کی سماعت کے دوران اس نے کئی مجیل میں گزارے تاہم اس نے اپنی بے گناہی کو برقرار رکھا یہ دلیل دی کہ وہ صرف اس نظام میں موجود خامیوں کا استحصال کر رہا تھا جو سب کو معلوم تھا ہرشد مہتہ کے قانونی لڑائی برسوں تک جاری رہی اور وہ دو ہزار ایک میں انتقال کر گئے جبکہ ان کے خلاف مقدمات ابھی تک زیر اردیوا تھے ہرشد مہتہ فراد کی وراست کا ہندوستان کی مالیاتی منڈیوں پر دیرپا اثر پڑا جس کے نتیجے میں زوابط میں اصلاحات شفافیت میں اضافہ اور مستقبل میں اس طرح کے مالیاتی فراد کو روکنے کے لیے اداروں کا قیام عمل میں آیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ عجب فراد کی غزب کہانی پسند آئے گی مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سکھوٹ اور لائک کریں بہت بہت شکریہ